بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت ایسے گھنے باق کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھوپی ہوئی ہو جنت کو جنت کہنے کی تین وجوہات ہیں جنت میں باغات ہیں وہ عالم غیب میں ہیں اور جنت بروز قیامت ملے گی جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہے جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے اس کا گارہ خالص مشکہ ہے اس کی بجری موتی اور یاکوت کی ہے اس کی مٹی زافران ہے جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا کبھی گمگین نہ ہوگا ہمیشہ رہے گا کبھی نہ مرے گا اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی جنت کی سو منزلیں ہیں اور ہر منزل کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ جنتی کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ لمبا اور ساتھ ہاتھ چوڑا بیان کیا جاتا ہے کونی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شریح ہاتھ کہا جاتا ہے اور یہ تقریبا اٹھارہ سے انیس انچ ہوتا ہے اگر اس کا حساب لگایا جائے تو یہ نوے سے پچانوے فٹ لمبا اور گیارہ فٹ چوڑا بنتا ہے اہل جنت کے مردوں کے جسم پر بال نہیں ہوں گے ان کے چہروں پر مونچے اور داڑی بھی نہیں ہوگی صرف سر بھومیں اور پلکوں کے بال ہوں گے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کا جو دل کرے گا وہ کھائیں گے پییں گے اور موجیں کریں گے لیکن ان کو پاخانہ پشاب اور تھوک نہیں آئے گا ان کو ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا ان دونوں سے کھانا حضم ہو جائے گا صحیح مسلم جنت میں مرد اور عورت ہم بستری بھی کریں گے لیکن مرد اور عورتوں کی رتوبت خارج نہیں ہوگی اس کی جگہ خوشبو خارج ہوگی جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے جمع اور شہوت میں سو مردوں جتنی طاقت دی جائے گی جنت میں ہماری عمر تیس برس کی ہوگی اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھائی جائے گی اور یہ تیس سال کمری ہوں گے یعنی اگر سورج کے سالوں میں انہیں تبدیل کیا جائے تو انتیس سال ایک مہینہ اور آٹھ دن کی عمر ہوگی ترمزی شریف ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب لوگوں کی عمریں تیس سال کی ہوں گی اور پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا تو اس کو آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا جنتی کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن و جمال ملے گا حضرت عیوب علیہ السلام جیسا دل عطا کیا جائے گا جنت کا ایک سال دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا جنت میں کبھی بھی رات نہیں ہوگی بلکہ جنت میں پردے لٹکائے ہوئے ہوں گے سب سے کم درجے کے جنتی کو اللہ اسی ہزار ملازم عطا کرے گا اس کے علاوہ بہتر ہوروں سے نوازے گا ترمزی شریف سب سے کم درجے کا جنتی بھی اپنی تمام نعمتوں کو ایک ہزار سال تک دیکھتا رہے گا جنت میں جو سب سے آلہ درجہ کا جنتی ہوگا وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کو تکتا رہے گا ترمزی شریف جنت کی ہور میں اتنا نور ہوگا کہ اگر وہ زمین پر ایک بار نظر ماریں تو ساری زمین روشن ہو جائے گی خلیفہ حارون الرشید ایک دفعہ جنگل کی سیر کے لئے نکلا تو راستے میں بحلول پر نظر پڑی جو کہ اپنی مستیوں میں بچوں کے ساتھ مگن تھے وہ کپڑوں سے مسکین لگ رہے تھے خلیفہ حارون الرشید نے دریافت کیا یہ دیوانہ کون ہے اس کو بتایا گیا کہ یہی وہ بحلول ہے جس کے چرچے پورے بغداد میں ہیں خلیفہ نے بحلول کو اپنے پاس بلا کر کہا بحلول مجھے تمہاری یہ حالت دے کر بہت ہی دکھ ہو رہا ہے اگر تم مجھے اپنی حاجت بتاؤ تاکہ میں آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دوں حضرت بحلول نے جواب دیا خلیفہ صاحب میں اس وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں خلیفہ حارون الرشید نے بحلول کے چہرے کی طرف دیکھا تو چپ ہو گئے خلیفہ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جب بحلول عبادت سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا کچھ دیر بعد بحلول بولے میں نے عبادت مکمل کر لی تو خلیفہ کہنے لگا بحلول اب تم عبادت میں مصروف نہیں ہو اب مجھے اپنی حاجت بتاؤ تاکہ میں آپ کی کچھ مدد کروں حضرت بحلول نے کہا کہ خلیفہ آپ میری کونسی ضرورت پوری کر سکتے ہو دنیا کی یا آخرت کی خلیفہ حارون نے جواب دیا کہ میں تو آپ کی صرف دنیا کی ضرورت ہی پوری کر سکتا ہوں بحلول نے خلیفہ کو جواب دیا کہ اے خلیفہ میں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا نہیں مانگی میری ہر ضرورت صرف اور صرف آخرت کے حوالے سے ہے اگر آپ میری اس حوالے سے کوئی مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں بحلول کا جواب سن کر خلیفہ خاموش رہ گیا اس کے بعد بحلول خلیفہ کو چھوڑ کر وہاں سے چل نکلا بحلول چند قدم ہی دور جا کر اچانک نظروں سے اوجل ہو گئے لیکن خلیفہ گہری سوچ میں وہیں کھڑا رہا کیونکہ اسے آج ایک دیوانے نے بہت اچھا سبق سکھا دیا تھا اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی طرف بھی خیال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین اور نماز لازمی قائم کریں مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ